اسلام علیکم ہم آپ کو اپنے اپیسوڈ ٹین میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ یہ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ سنڈے کے بجے ہم بودھ کو کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو جھونکا کے رکھ دیا ہے پوری دنیا میں بہت سے لوگ مر چکے ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے اور بہت سارے ممالک جو کہ اپنے ہیلتھ فسیلٹیز میں بہت آگے ہیں وہ اس کرونا وائرس سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں پاکستان میں بھی کیسز بہت جدی سے بھر رہے ہیں اور اتنی ہی جدی سے مس انفرمیشن بھر رہی ہے پینک بھر رہا ہے اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کریں یا کیا نہ کریں اسی کو متنظر رکھتے ہوئے ہم نے آج ڈاکٹر ہارس کو بلایا ہے جو ایس آئیو ٹی میں کام کرتے ہیں اور وہ ہمیں پتائیں گے کہ کرونا وائرس کیا ہے اور ہم سب کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے ڈاکٹر ہارس تھانکیو سو مچ فور بینگ آنا شو پلیز ہمیں زرہ سا پتا ہے کہ کرونا وائرس کہاں سے سٹارٹ ہوا اس کی کیا سیمٹنز ہیں پاکستان میں بھی کیسے میں بھی کیسے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں بھی کیسے ہیں پروکسیمیلی 49 آج ہو گئے ہیں لے کر کوئی مورٹیلیٹی ڈیٹس نہیں ہوئی اس کی بجا سے اس کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہر کوئی اس کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے اور بہت زیادہ فیک نیوز جو ہے وہ آگے پھیل رہی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو یہ وائرس جو ہے سب سے بہلی چیز ہے سب میں مجھ نہیں کیا ہے وہ یہ ہے کہ وائرس جو ہے وہ پھیلتا ہے ڈروپ لیٹ انفیکشن سے کسی بھی اگر کوئی کوف کر رہا ہے تو اس سے آپ کو لگ سکتا ہے کسی کے میوکس میمبریز جو ہے نا آنکھ ناک کان ان چیزوں سے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو اس میں جو کنفیوزن لوگوں کو یہ چل رہی ہے کہ بلکل ہی آئیسولیٹ ہو جائیں یا کیا کریں ماس پہنے نہیں پہنے تو سب سے پہلے ڈیزیز پروگریس کی یہ ہے کہ یہ ایک تھوڑا ہیوی وائرس ہے اگر عام ٹرمنالوجی میں بتائیں اس کا مولیکلہ ویٹ اتنا ہیوی ہے کہ یہ زیادہ دیر ائر میں ٹریول نہیں کرتا تو یہ جو ہے نیچے آ جاتا ہے تو اس لیے اس میں اگر آپ ٹو میٹرز دور ہیں کسی سے تو آپ سیف ہیں تو اس لیے ہر وقت ماس پہننے کی ضرورتی ماس پہننے کی صرف ان لوگوں کو ضرورت ہے جو کہ انفیکٹڈ ہیں یا پھر ان کو نزلہ زگام کانسی ہو رہی ہے اور سسپیشس ہیں کہ ہو سکتی ہے ہیلک کے پروائیٹرز کو بھی تب وہ اگر اس پیشنٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں تب وہ پہنے تو ہر کسی کو ماس پہننے کی ضرورت نہیں ہے جو اس میں ہم کر سکتے ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ریگلرلی ہینڈ واش کریں ایک بیماری ہوتی ہے obsessive compulsive disorder اس میں سب ایک ہی چیز دوبارہ کرتے رہتے ہیں تو اس طرح کا ہمیں بننا پڑے گا کہ ہم ہر وقت اپنے ہاتھ صاف رکھیں کیونہ انٹینشنلی ہم لوگ اپنے موہ کو ناک کو کان کو ہاتھ لگاتے رہتے ہیں تو اگر جو ہے یہ وائرس آپ کے ہاتھ پہ آ گیا کسی بھی طرح سے آ گیا کسی آپ نے چیز کو ٹچ کیا یا کسی نہ کاف کیا کچھ بھی آپ کے ہاتھ پہ گیرا اور وہ آپ نے ٹچ کیا تو اس طرح آپ کو انفیکٹ ہو جائے گئے تو اگر آپ رگولر ہاتھ اپنے صاف رکھیں سینٹائیزر سے سوپ سے اس کو صاف کریں تو یہ پھیلنے کے جانسز کم ہوں گے ایک تو یہ سب سے بڑی میت تھی اور آپ کے دماغ میں کوئی اور چیز جو آپ لوگ دسکس کرنا پڑا جیسے ابھی سارے سکول بند ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ سکول بند کرنے کا کیا فائدہ ہے جب ان کے ماں باپ جو ہے آفس جا رہے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ پاکستان میں جو سسٹم ڈیویلپ ہو رہا ہے اس کے لئے دو وی نیڈ آ فل لکڈاون یا پارشل لکڈاون is this effective میں جو بڑا انتوزیاسٹک تھا کرونا وائرس جب یہ ڈائیگنوز ہوا تھا تب سے میں اس کو فالو کر رہا ہوں اور میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں اور کافی سوشل سرکل میں بھی میں نے اس کے بارے میں بھولا کہ یہ چیزیں بند ہونی چاہی ہیں I was in favor of that لیکن لوگ جو ہے وہ اس کو مزاق سمجھ رہے تھے لوگوں نے یہ بھی بولا کہ کرونا وائرس بہت ہی پڑا لکھا وائرس سے سکول جا رہا ہے باقی جگہ نہیں جا رہا باقی چیزیں بھی بند کرنی کی ضرورت ہے کیونکہ next 15 to 20 days بہت important ہیں یا تو settle ہوگا یا بڑھے گا بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ safety of the society کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے because every life is important کوئی کہا دے جی اتنی deaths ہو گئی اتنی ہو گئی صرف اتنی ہو گئی 7% کچھ لوگ کہہ رہے ہیں deaths ہو رہی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 4% deaths ہو رہی ہیں جو لوگ بیمار ہیں جل لوگ کو respiratory problems ان کو effect کر رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن وہ 7% بھی تو important ہے تو schools colleges بند کرنا is a very good decision بہت اچھا decision ہے جو چھوٹیاں ان کو پہلے دے دیا ہے یہ بھی بڑا decision ہے تو یہ سب چیزیں کرنا بہت ضروری ہے اور اگر آپ جو ہے وہ اس طرح سے اس کو prevent کریں گے تو پھیلنا کم ہو جائے گا یہ وائرس اور وہ جو ہے اگر آپ offices بھی بند کریں گے ابھی ایک case آیا تھا انگرو کا انگرو کا جو وہ تھا ایک ایران سے بندہ آیا وہ ایران سے چلا گیا وہاں پہ آفیس اپنے چلا گیا اور آفیس میں اس کے floor پہ وہ پورا infect ہو گیا تو سب کو انہوں نے چھٹی دے دی skype سے اب وہ لوگ کام کر رہے ہیں آفیس میں تو education بھی اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ skype پہ اور ان چیزوں پہ آپ education اپنی کریں تو کام بھی اس طرح ہو سکتا ہے تو lockdown سے نقصان نہیں ہے کوئی بھی فائدہ ہی ہے cinemas large gatherings marches یہ جتنی بھی چیزیں سب بند ہو جانی چاہیئے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کون infected ہے اور کون نہیں infected ہے تو اس لئے رہا تھا کہ پندرہ بیس دن بہت کرٹیکل ہے تو اس کی کوئی وجوہات کوئی temperature کی وجہ سے یا is it because اتنا زیادہ spread ہو گیا ہے ایک یہ misconception ہے کہ یہ جو ہے temperature کی وجہ سے نہیں پھیلے گا پاکستان میں پاکستان میں climate جو ہے وہ hot ہے تو نہیں پھیلے گا یہ سب myths ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں اس کی growth کم ہو جاتی ہے اس میں temperature جب وہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے لیکن زیادہ ہوتا ہے سوری لیکن یہ سب myth ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ known fact ہے یا کچھ ہے temperature کا تو مسئلہ ہی settle ہو گیا جو رکے گا virus وہ اسی طرح ہی رکے گا کہ آپ اس کو human to human transfer ہونا رکیں اس کا human to human transfer ہونا رکیں وہ کس طرح رکے گا کہ آپ isolation میں جائیں لوگ self quarantine میں جا رہے ہیں یہ جو ہیں کینیڈا کے prime minister ہیں وہ اس میں جلے گئے self quarantine میں جلے گئے کہ ان کی بھائی ف آئی اور suspected تھا کہ وہ positive تھی تو safety کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ چار دن پاس دن میں extra کام کر رہا ہے نہیں کر رہا اگر آپ اس دس دن چودہ دن کے پیریڈ میں کچھ نہیں کر رہے اور آپ وہ وائرس آگے نہیں پھیلارے اس کے انکیوبیشن پیریڈ ختم ہو رہے تو اچھی چیز ہے نا سوسائٹی کے لیے بلکل یہ اگر وائرس کسی کو لگ جائے تو تقریباً کتنے دن میں یہ ہیل ہوتا یا ریکاور ہوتا ہے اس میں کوئی سپیسیفک ٹائم پیریڈ نہیں ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کیا کنڈیشن تھی آپ کے کو موربیٹس نہیں تھی آپ کو ریسپیریٹری پرابلم تو نہیں چل رہی بلڈ پیش ہائیپر ٹینشن ڈیابیٹیز جو بھی چیزیں یہ ہیں یا نہیں آپ کی صحت کیسی آپ کی امیونیٹی کیسی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ایک فکس ٹائم پیریڈ کوئی بھی نہیں کہ سکتا کیا ہے لیکن وائرس کا جو فکس ٹائم پیریڈ ہے اس میں یہ دیسٹروی ہو جاتا ہے سیف ہو جاتا ہے تو وہ اس کے انکیوبیشن پیریڈ سے نکل جائے گا تو وہ ٹرانسفر نہیں کرے گا اور دوسرے کے لیے یہ سارے سیمٹمز نہ ہو اس کو اور وہ تب بھی وائرس کر رہا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سات دن بعد اس کے سیمٹمز آئیں تو اس لئے ہم سپیسیفک نہیں کہہ سکتے کہ کتنے ڈیوریشن میں یہ صحیح ہو جائے گا بندہ اور کون صحیح ہوگا کون نہیں ہوگا لیکن جو ابھی تک سٹی تک تک سٹی سٹی لوگ وہ سٹی 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 وہ جو باقی نمبر ہیں اس میں بھی بہت سے ان کو مائل سمٹمز اور وہ بھی صحیح ہو جائیں گے انشاء اللہ تو بھی ڈینجرس نہیں ہے ہائپ اس لئے کیونکہ preventable چیز ہے وہ چھ ہزار لوگ ان کی بھی ڈیت نہیں چاہیے تھی اور باقی لوگ بھی لگوں بھی بھی بہت 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 بلکل اگر کسی کو جیسے پاکستان میں ہے ہیلتھ کیا ایک تو نوٹ آلویز بیس اور ایک لیکن اس کا ڈیاغنوسیز کس طریقے سے ہو رہے کیونکہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بارڈرز پہ آپ نے بھو بھارمومیٹر تو لگا دیا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا is this true دیکھیں جو بارڈرز سیل کر دیئے وہ سب سے اچھا سسٹم تھا جب چائنہ میں وائرس آئے یوہین میں سپریڈ ہو رہا تھا اور انہوں نے سٹیز کی سٹیز کو گارنٹین کر دیا لکڈاؤن کر دیا لکڈاؤن کا لفظ استعمال ہوا صرف ایمیجنسی میں لوگ باہر نکل سکتے تھے اور ان کے ارسٹ آرڈرز تھے اور سٹرکٹ ایکشنز لے رہے تھے ان کے اگینس تو پورے شہر کی شہر لکڈاؤن ہو گئے تھے تو اگر آپ ایسا کریں گے ایسا possible ہے تو صحیح ہے ورنہ آپ اس کو روک نہیں سکتے ہسپیڈلز کی جہاں تک بات ہے میں نے ایک ویڈیو دو دن پہلے بنائی تھی جس پہ کافی کرٹیس ہوا تھا میں ایک word use کیا تا war footing کہ war نیزیمز ہیں آپ کے جتنے سکول ہیں آپ کے جتنے ایڈیوکیشنل کالیجز ہیں ان سب کو آپ آئیسولیشن وار بنا دیتے ہیں اور preventive میجرز بھی لینے ضروری ہیں کیونکہ جو ہیلتھ کیئر پروائیڈرز ہیں وہ بھی رسک پہ ہیں اس کی وجہ سے پائرس کی وجہ سے تو پرکوشنری میجرز لینے کی ضرورت ہے کہ وہ گوڑ ہو اور ان کے باس بھی ساری فیسیلیٹیز ہوں سیف کرنے گی ابھی آپ نے بات کی ہیلتھ کی چونکہ آپ پاکستان کے ہیلتھ کے میں ہیلتھ فرران کے مومنت اور ہمارے کافی لسنر دوکٹر بھی ہیں از از پاکستان نے کس طریقے سے آوی ہن لگ سکتی کیا سچویشن بہت بری ہو سکتی ہے دیکھیں ہوں ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن نے بھی کھا ہے اور ہم لوگوں نے بھی جنرل دیکھا کہ پاکستان has handled the situation very well including سند government also gets the credit پی سل کے مسج بھی vigilant and they have to take extra measures ہم لوگ ہر patient to patient جاتے ہیں sanitizers use کرتے ہیں ہاتھ ساف کرتے ہیں کرتے ہیں ساری چیزیں ہمیں اور vigilant ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ patient جو آئے گا آپ کے پاس وہ بتا کے نہیں آئے گا کہ میرے پاس corona ہے یا نہیں ہے تو کوئی بھی patient ایسا ہو جو کہ traveling کی history ہو اس پہ ویجلنٹ ہو جانا چاہیے اس پہ آپ کو special measures تو ویسی کرنے چاہیے کوئی بھی cough کر رہے کہیں بھی patient ہو یا نہ ہو آپ اس کو mask دیں اور یہ ہے کہ irrelevant mask کی نہ رہے تاکہ جس کو need ہے ماس پہنے اور تاکہ وہ ماس پہل لے گا جو infected ہے تو اگر وہ droplet نہیں پھینگے گا تو آگے بھی چیز نہیں ہو اور اگر وہ infected ہے اور کوئی اس کا droplet آپ پہ گر رہے ہے کوش اور آپ ہاتھ صاف رکھ رہے ہیں اور آپ اپنے موں کو ٹچ نہیں کر رہے یا کہ پیشنٹس کو سپیسیفکلی ٹریٹ کر رہے ہیں دی دی پیشنٹ نہیں آئیسولیشن ورڈ وہ بلکل آئیسولیٹڈ ہوتے ہیں ایک سپیشل ایکوپمنٹ ہوتا ہے ڈاکٹرز کا جو بلکل سپیس شپ ٹائپ کے آؤٹلوپ میں ہوتے ہیں فل بوٹس ہوتے ہیں کور ہوتے ہیں ماسک ہوتے ہیں گوگلز ہوتے ہیں پورا کور ہوتے ہیں سکرپ ہوتے ہیں ان پیشنٹ کو ہینڈل کرتے ہیں باہر آتے ہیں سکرپ اپنے چینج کرتے ہیں ان کا پورا ایک پروٹوکول ہے تو وہ فالو کرنا پڑتا ہے اچھا اب یہ دیکھیں ابھی جسے آپ نے کہا تھا کہ بلکل ماسک مت کررک کریں کیونکہ جن پروڈکشن لو ہو رہی تو لارڈ پیپل کمپلیننگ کے سپلائے نہیں ہے تو اگر فر ایزامپل کسی کے پاس سینٹائزر نہیں ہے جسے ہمارے بہت لوگ ہوتے عام جو ڈیلی ویجز وغیرہ ہوتے وہ ہر وقت نہ ہوت سکتے نہ ان کے پاس سینٹائزر ہے ان کے لئے کوئی ایسی میڈیکل چیز ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اسے محفوظ رکھ سکے لیکن سینٹائزر جو یوز ہونے لگے ہیں اور اس کو پذیرائی ملی ہے کہ وہ ہینڈی ہے ایک چھوٹی سی بوٹل ہے آپ نے نکالا ہاتھ صاف کی آپ بلکل صحیح ہو گئے لیکن سوپ سے اگر آپ اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں دو سے تین منٹ تک کچھ لو کہتے ہیں پانچ منٹ تک تین منٹ is okay دو تین منٹ اپنا ہاتھ اچھے طریقے سے صاف کریں سوپ سے لیکن سوپ کا problem ہے پانی آپ چاہیئے آپ کو ایک بیسن چاہیئے بیسن کے نل کو ٹچ کریں گے اس کے ٹیپ کو ٹیچ کریں گے وہ ٹیپ انفیکٹی ہو سکتا ہے تو اگر یہ چیزیں ہیں تو اس میں آپ کو ساف رکھنا پڑے گا تو یہ ساری جو problems ہیں ان کی وجہ سے ہینڈ واشنگ کو تھوڑی پذیرائیت نہیں ملتی اور سینیٹائزر کو ملتی ہے ہنڈی ہے ہر کسی جیب میں پرس میں گاڑی میں کہیں بھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ کے ہاتھ ساف ہو گئے تو لوگ سوپ کرتے ہیں سینیٹائزر تو میرے خیال ہے پاکستان میں 1% پوپلیشن یا 2% پوپلیشن کی بھائی بالکل ام ویت دیکھیں شروع میں تو ہم لوگ تھوڑے لیزی تھے لیکن at a correct time we took pace اچھا یہ میمز بنانا اور سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹی ہونا is not always negative لوگ اس کو negative لیتے ہیں کہ بہت کرتیسیزم ہو رہا پینک رہے کبھی کبار تھوڑا بہت پینک اچھا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا پینک ہوا لوگ تھوڑا گھبرائے اور انہوں نے precautions لیے انہوں نے ویڈیوز دیکھی لوگوں نے میمز بنائے میمز فیس بوک ٹویٹر انسٹا گرام پہ لوگوں نے اس کے بارے میں بہت forward کیا copy paste کیا articles پڑے ویڈیوز بنائی ڈاکٹرز نے ہیلتھ کے پروائیڈرز نے تو ایز ٹوٹل ایز ویڈیوز ٹھنگ ہم اس کو نیگٹیوی دے لیتے ہیں مزاق بن گیا یہ ہے لیکن ایک جنرل پوپلیشن میں بہت فائدہ ہو ہے اب ٹی وی تک ایکسس ٹی وی دیکھنا فون پہ تو آپ کے ہر وقت سوشل میڈیا ہر کو یوز کر رہا ہے اس پہ وہ ویڈیو آجاتی ہے کسی کی ہے کچھ آجاتی آپ کے اپنی لینگویج میں آجاتی ہے آپ کو سیٹیسٹکز پتہ جل جاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں پتہ کرنا پتہ جاتے ہیں آج مجھے ایک بہت ہی کامل آدمی جو کہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا ملا اور اس مجھے کوویڈ نائنٹی نائنٹی کورونا ویرس کے بارے چیزیں بتائیں تو آج اتنا آم آدمی کو اتنا کچھ پتہ ہے اس کے بارے میں سو دیکھ پوزیٹی ویڈیویٹی رونے نگیٹیویٹی رونے کچھ فائدہ نہیں بلکل اچھا ایک لازم قویسٹن اس کے کراچی میں ایک دم گرمی ہوئی تھی ویڈر ہز چینج ویڈیویٹی ہوگئی تو اب اللرگ کوف بھی ہو رہی ہے فلو بھی ہو رہا ہے فیور بھی ہو رہا ہے at what point should a patient know جس کی travel history نہ ہو کیونکہ دیکھیں locally transmitted بھی ہو رہے at what point should a patient know کہ اب مجھے جا کے test کرانا پڑے گا دیکھیں سب سے ساری آپ کو چیز ہو رہی ہیں آپ self quarantine کر لیں بند کر لیں دس دن پندرہ دن کے لئے دو ہفتے کے لئے بند کر لیں اگر آپ کے symptoms worse ہوتے ہیں اور آپ problem ہوتی breathing میں اور لگتا ہے کہ کچھ unique چیز ہو رہی ہے normal نہیں میں ایسا نہیں تھا مجھے پہلے بھی کوف ہو ہی ایسا نہیں ہے پھر ہم آپ کی ٹیسٹنگ کریں گے اور چیزیں کریں گے ایک تو یہ بھی طریقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو زیادہ سمٹمز ہو رہے ہیں اور آپ لگ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ problem ہے یا آپ کوئی ایسے لوگوں سے چارجنگ 500 to 1000 2000 روپیز میں وہ آپ کو سسس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سوچتے ہیں کہ اس میں ٹیسٹ کرانی کی ضرورت ہے یا اس میں ٹیسٹ کرانی کی نہیں ضرورت ہے تینک you سو مچ آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہم سے بات کرنے کے لئے بیفور وی این آپ کے کیونکہ اب جیسے منڈے سٹار ہو رہے نیو وی 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 مجھے ایک چیز کہیں تھی ابھی میں سونا تا کسی نے کہ اگر ہمیں کرونا ہوگا تو ہم سوسائیٹی میں نہیں پتائیں گے کیونکہ لوگ تو سو سمجھے جا کے ٹیسٹ کریں اور آفیس کو ساف رکھیں تو یہ جو آپ نے بلاس چیز بولی اس پر میں کمنٹ کروں میرا نہیں شیال کہ کوئی بھی ایسا بلنا ہوگا جو بولے مجھے کرونا ہوگی اور میں چھپاؤں ابھی تک جتنا بھی ہم نے سنائے جتنا بھی دیکھا ہے لوگ آئے ہیں ریپورٹ کیا میں آئے ہوں یہ پروblem ہو رہی ہمارے بھی ہسپرال میں ایک دوک ساب آئے ان کو ٹیویل کیا تھا کسی ایک سٹی سے جہاں پر وائرس تھوڑا زیادہ تھا تو ان کو بھی جائے گیا کہ آپ جائیں سیفٹی کے لیے جائیں وہ کہ سیفٹی کے لیے ساری چیزیں کی جاتی ہیں اس کو پرسنل نہیں لینا چاہیے جو بھی سن رہے ہے اس کے لیے بھی اور ویسے بھی چاہتے ہیں کہ ان کا علاج ہو اور تشخیص ہو اور وہ صحیح ہو اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ تو ایک مس کمیونکیشن ہے دوسری چیز یہ کہ میسیج کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جاری بھی ہاتھ تو آپ نے دھونے ساری سے کرنی ہے یہ چھوٹی سی ایک ہفتے دس دن کے لیے آپ کو گھر پر رکھنا پڑھ رہا ہے دو ہفتے کے لیے گھر پر رکھنا پڑھ رہا ہے یا کمرے میں بند ہونا پڑھ رہا ہے کوئی فیملی والوں کو بھی ہیلپ کر رہے کہ نہ پھ لیں تو یہ تو بینیفیٹ ہے نا سوسائیٹی کا اور ہر جو اچھا عمل آپ کریں گے اس کا اچھا نزیزہ ملتا ہے تو stay safe اگر آپ کو large gatherings میں آجائیں یہ چیزیں ساری گورنمنٹ should take action کے شادی ban ہو گئی یہ ساری چیزیں اور وہ پھیلتا ہے آپ کے ریلیٹیفز کو بھی لگے گا سب کو لگے گا تو سیفٹی گمز فرسٹ سیفٹی آف دی سوسائیٹی گمز فرسٹ اور اپنا خیال رکھیں ہاتھ دھویں اور stay safe اچھا thank you so much